ایک ہی بھائی نے کوئسن کیا تھا کہ تیس پہ انتیس سال ہو گئے یہ کہتے ہیں کہ میں پرائز بانڈ کا کاروبار کرتا ہوں میں لے لیتا ہوں پرائز بانڈ پرائز بانڈ اور پھر جب نکلنے والے ہوتے ہیں تو زیادہ مہنگا کر کے ان کو بیچ دیتا ہوں تو کیا یہ جو کاروبار صحیح ہے یا نہیں اور اس پیسے سے اس پروفٹ سے جب میں حج کروں گا تو کیا میرا حج مقبول ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں ہم پرائز بانڈ کے جواز کا ہی فتوہ دیتے ہیں اور ہمارے نجدے کی کاروبار بلکل جائز ہے اور یہ ایک مال تجارت ہے جس طرح عام چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ مخصوص سیزنز میں پہلے سٹاک کر کے رکھ لیتے ہیں جبکہ لوگوں کی شدید ضرورت کی نہ ہو تو یہ پھر زخیر اندوزہ بھی نہیں آتا اور جب عید بقرائید وغیرہ آتی ہے تو اس سامان کو ذرا تھوڑا سا پروفٹ کر کے بیچا جاتا ہے اسی طریقے سے یہ پرائز بانڈ ہے لیکن اس میں علماء کا اختلاف ہے بہت سے علماء اس کو ناجائز بھی کہتے ہیں تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا چونکہ آپ نے حج کا سوال کیا ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ حج عموماً انسان زندگی میں ایک دفعی کرتا ہے بعدوں کا اللہ زیادہ کے سعادت بھی دے دیتا ہے کوشش کریں کہ یہ ایسے پیسے سے کریں جس میں کوئی کسی قسم کا علماء کا اختلاف نہ ہو اپنے طیب پیسے سے بلکل طیب پیسے سے کریں یہ ہمارے نجدیک میں پہلے آپ کو یادہ کر دوں دوبارہ یادہ کر دیتا ہوں کہ یہ ہمارے نجدیک بلکل جائز ہے اور اس کا پروفٹ طیب بھی ہے ایسے آپ حج بھی کر سکتے ہیں لیکن چونکہ بعض علماء کا اس میں اختلاف بھی ہے اس لئے مشورہ تن میں یہ کہوں گا کہ آپ ہو سکے تو کسی اور پیسے سے کر لیں اور اس پیسے کو پھر وہ قرضہ لے کے جیسے کر لیا اور اس پیسے کو قرض اتارنے کے اندر کر لیں تو یہ کوئی حرج نہیں ہے